ان کی بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے ہماری باتوں کو پوری اس سے سنا کیسے ممکن ہوگا کہ اس مرحلے پہ ہم ان کی خواہش کو پوری کر سکیں گے کنیدی مقصد یہی تھا کہ سینٹ کے وقار کو بچائے جائے الیکشن اور نو کانفیڈنس موشن کی وجہ سے جو ایک محول پیدا ہوا ہوا ہے تو ہم ہماری وزٹ کا مقصد مولانا صاحب کے پاس آنا یہی تھا کیونکہ ان کی پارٹی کے بھی سینٹرز حضرات ہمارے ساتھ ہمارے کولیگز ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو محول سینٹ میں بنا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی ایک ایسا طریقہ یا حل تراش کریں کہ جس سے کی سارا جو اس وقت جو ایک کھچاؤ ایک تناؤ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے سینٹ کے حوالے سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپنا ایک وقار رکھتا ہے اپنا ایک اس کا ایک ہسٹوریکل ایک طریقہ رہا ہے ایک امیج رہا ہے تو اس میں ابھی کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دراریں آنے شروع ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے ہم سب سیاسی لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اتنا ایک سب سے اہم ادارہ ہے پاکستان کی اس کا سیاسی برادری کا تو ان چیزوں کو ہم نے پوری ہماری کوشش تھی پہلے پہلی کوشش تھی جس میں کہ ہم ایک ایک ایسا طریقہ کی اختیار کرنے کی کوشش کریں جس سے کہ جو سینٹ کا ایک وقار ہے وہ وہ متاثر نہ ہو اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سب اسی جتنے ہمارے اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں وہ بھی اسی ہاؤس کے ممبر ہیں ان کی بھی یہی خیالات ہیں تو یہ ہماری جو وزٹ تھی آ چیپ انسٹر آہ بلوچستان کے ساتھ وہ یہ تھی ان کا تعلق ہے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کی پارٹی کا وہاں پہ آہ نمائندگی ہے تو ہم اس سلسلے میں آئے تھے کہ ہم کس طرح سے اس آہ سیچویشن سے اور اگر الیکشن ہونا ہے وہ ہو لیکن اس کے بعد جو ہے جو بڑی ایک قسم کی ایک وہ پیدا ہوگی بدمزگی سی پیدا ہوگی اور پھر اس کا کوئی اس کی یقین دہانی نہیں ہے کہ یہ کام ہر تین مہینے بعد چھے مہینے بعد نہ ہو تو ہم نے اپنا اپنے جو خیالات تھے وہ مولانا صاحب کے سامنے پیش کی ہیں تو ان کی بڑی شفقت ہے کہ انہوں نے ہماری باتوں کو پورے اس سے سنا اور وہ خود جواب وہ خود ہی دے دیں گے تو بس یہ بنیادی مقصد یہی تھا کہ سینٹ کے وقار کو آہ بچائے جائے اور اس میں ساری پارٹیوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ سینٹ میں شیئر بین سینٹ کے خلاف آہ ایک عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے اور اس کا فیصلہ بھی آل پارٹیز کانفرنس میں ہوا تھا تمام اپوزیشن جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اپوزیشن بھی ایک لمبا سفر کر چکی ہے اس مرحلے پر میرے یہ قابل احترام تشریف لائے ہیں کیسے ممکن ہوگا کہ اس مرحلے پر ہم ان کی خواہش کو پوری کر سکیں گے تحریک واپس لے سکیں گے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ صرف یہاں آپ کا تشریف لانا وہ ظاہرہ میرے لبائے سے اعزاز ہے لیکن کافی نہیں ہے کچھ تجاویز بھی ایسی ہونے چاہیے کہ جس کو تمام سیاسی جماعتوں کے بیچ میں اپوزیشن پارٹیز کے بیچ میں زیر غور لائے جا سکے جی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ وہی کرے جو ملک کے لیے اور پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ہے